ایسی اللہ علیہ وسلم ہمارا امام کہتا ہے محال ہے ممکن ہی نہیں کہ دوسرا اللہ ہے یہ محال ہے محال ہے نہ دوسرا اللہ نہ سکتا ہے نہ دوسرا محمد اللہ سے ممکن ہی نہیں کہ دوسرا اللہ نہ لائے اسی لیے اسی طرح اس سے ممکن نہیں کیوں اس کے اپنی ہی تقدیر کی وجہ سے ممکن نہیں یہ بات یہ میں رکھنا ہے اللہ کے لیے جیسے ممکن نہیں کہ اللہ نہ لائے ایسے ہی ممکن نہیں کہ دوسرا محمد لائے کیوں اس لیے کہ ازل میں فیصلہ ہو چکا وہ خاتم ہے دوسرا آئے دوسرا آئے تو خاتم کون رہے گا سبحان اللہ بابیوں کے دوسرا میں نے آجی صاحب نے کہا کت کو لب محمد لیا کہ اللہ محمد لائے donating لائے اطلب اللہ فرماتا ہے حاضر بے لیائی فرماتا ہے نہیں ان کے رنگ کا دوسرا آہ آہ تو ہو کوئی نہ کوئی ہوا بڑی 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 بہت پیلی жام لاغنم کن نہیں ہے بڑی بڑی بری کوئی ہے کہو اس کو گل کہے کیا بنیں کہو اس کو گل کہے کیا بنیں کہو اس کو گل کہے کیا بنے کہ گلوں کا ڈھیل کہا نہیں کوئی سمیلی ہے کہ کہو اس کو گل کہے کیا بنے کہ گلوں کا ڈھیل کہا علیہ السلام علیہ السلام نے حضور نے پھول بھی آنکھا اے کنے آنکھا کوئی آر قسم نے پھولا لدھ پورا ٹوکرا لکھ جان رہے محمد یعنی جنہی ناندھ دنجا ہے اے ہی کوئی ناندھ پھولی اے قد تو نابر دہر ہے کوئی مثل ہو تو مثال دے نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چماؤ نہیں بڑے قدر تشبیح دے آنکھا جی بڑی نظاقتیں نظاقتیں قامت دے اندر کہ میں سروہ تھا تو آنکھا کیونکہ شایر بڑی گل کرے گا کیاکہ میرا یار سروہ خود دے جائے جی اے جاکھے کھنے اللہ دہنا کنے آنکھا کیوں کہ ایک باغ جہر بے سروہ کھڑے اس کو گل کہے کیا بنے کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں کہ درقت تو نابر دہر ہے کوئی مثل ہو تو مثال دے کیا کہاں نہیں کل کے پودوں میں ڈالیاں کتھے نہیں ہر جگہ ہے نہیں نہیں کل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چماؤ نہیں اے چمن میں سروے چماؤ کہ دنے سروی بھی بھوٹے ایک باغ بچ کہ تیریہ نہ رسلی دیا کہ کروڑا تیریہ نہیں کہ پھولا کھا کہ دھیرہ دے دیئے پھولا دے لیادا میں نوکیر دے وہ کمال اس میں حضور ہے کمال نقصے جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دعا نہیں یہ ہمارے فاضلے بریلوی ہیں وہ اتنی نذاکت سے بات کرتے ہیں سرکار کی تاریخ میں یہ ہی پان جاتے ہیں یہ سلسلہ کے استاد ہے اتنی لطافت ہے اتنی نفاست ہے اس بات سرکار کے ذکر تو کرنے طریقہ جانتے ہیں کہ اس طرح ذکر کیا جاتے ہیں بہت طریقہ ہے جل سہارجی صیرت النبی ورنالہور سے مولوی بنائے بڑے تکڑے مولوی کانگلوی صاحب آئے پہنمبر نے کہا پہنمبر نے کہا میں کہا کانگلوی صاحب آپ کا نام اتنا لمبا انہوں نے لکھا ہوا ہے اور پہنمبر آپ ایسے کہتے ہیں کہ جیسے کسی ملازم کو کھا جاتا ہے شرب نہیں آتی آپ کو اور ان کا نام بے لکم تو خدا بھی نہیں دیتا تم تولو آجلے تکڑنا کانگل نے تیرے لمبے گرے ہمی طرح کر گوش کر پہلے اپنے شکر پہ دیکھ توپا پہید جانتی دی یا پترا بیمار چڑھے شرب نہیں ہے کبر بنا کے ساتھ کہتے ہیں پہنمبر کو میں کو پہنمبر کو ابلا اللہ نے کبھی نکال کو پہنمبر ہے کس نے تو میں یہ طریقہ بتا ہے تیرا استاد کو یہ نہیں بڑا کمی نادگی ہے کوئی تیرے دی استاد ہے ہمارے استادوں نے آزار بار بشو یمدان سے مشتو گولا حلوز نامے تو گفتن کمال بے عدبی میرا استاد ہے پہلے پڑھ لیتا ہوں عشقوں سے پہلے کر لیتا ہوں عشقوں سے مضوع پڑھ کے درود پھر نوا آپ کی مدحت میں زبا ہوتی ہے ستا ہوں مدھم ملکو میں کہے پہلے 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 تقریریں ساڑے بزرگ کر گئے اللہ تعالیٰ عدد عسلام بہت یا آدم یا آلو ہو بے سلام من نا و برطات علی و علی عسلام 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 یہ تو بڑی قرآنی تقریر ہوگی لیکن قرآن کی آتا ہے کہ قرآنی کی ارتیار روز بار بار پڑھو گے بیانتے ترمہ سوش کرو یا عمرائیم یا نو عددور کی باری آئی رہا تو اس طرح نہیں جیسی کہ ملکان قادر آتا یہ تقریر کے لیے ناو اسے میں کہہ ان کو طریقہ نہیں یا عطاودو ہی لیے لگ دیاں بڑا کام ان کے لیے پانچ رو پیٹی کٹ بھی انہوں نے لکھا جائے اس پہ بٹھاؤ ان کے پھر وہ بڑا ایک دبا بھی دو ان کے اس قابل بھی نہیں کیونکہ وہ بھی دارت کا کام بڑا اہم کام ہے جو اس کو آم نہیں سمجھ رہا بڑا بہت دارت کام ہے ہاں بڑی اہم سیٹ ہے غلطی کر گئے میں وہ بھی نہیں نہیں کیونکہ وہ تارک کام ہے نہیں دی دلکل مقدمہ ہے وہ بھی اس کام کو نہیں لگا نا تو شرم نہیں آتی تیرے سٹیش ایک تیرے بلائے ہے بے لقب ان کا نام مبارک کہیں ان کے خالق نے می پکارا تیرے ماری بابی تیرے بات ماری اوہ تیرے بات ماری اوہ براؤن پڑ یا ایوہ مجزم میرے یا ایوہ ایوہ المتصر ایوہ تو یاسی انہا ارسلہ کا شاہد و مبشر و نظیر ایوہ ایک بات آپ اچھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ برابر سمال اللہ کہتے رہے ہیں تو مجھے بڑی دیکھ لیں کی فرصت نہیں ملی سمال اللہ اچھا تا مجھے پتا چلتا رہے ہیں میں کس مقام تک پہنچ جاؤ شاہد ایک اگر بلکل یجیب قسم کا مولی تھا اب مردو بولا مر گیا بچا چلو چھوڑ دو کہتا شاہد کا منہ جو آپ کر لے حضر ناظر ہے ٹھیک لی یہ محکم ہونا چاہیے محکم ہمارے صاحب ملاظر تھا اور ایسی چمڑ جائے سب کو ملاظر محکم محکم میں نے کہا تم یہ بتاؤ تم محکم سے مسئلہ نکلتی محکم محکم میں نے کہا محکم سے دوسری قسم بتاؤ محکم محکم کسی سے تولہ یہ سن لیا ہے محکم سے مدرہ محکم ہوتا ہونا میں کہا محکم نہیں یہ یہ حقیقت ہے شاہد کا معنی حاضر کرنا یہ حقیقت ہے یہ مصطفیٰ علیہ السلام کا نام ہے رب نے ان کو شاہد کر لے آپ بھی جم شاہد بولتے تو غیب کے مقابلے میں بولتے اللہ مغفر لے حیینا ومیتنا جس ہو گئے ان کے لئے پڑھ اللہ مغفر لے حیینا ومیتنا شاہد لے غائد لے مغفر میں سے آپ سے کیا رہے نا تو آپ سے حسنا کہنا ہے اور کسی بات کرنی ہے اللہ مغفر لے حیینا ومیتنا وشاہد لہ وغائد لہ غائد لہ غائد تم قبل میں شاہد آیا کہ نہیں بولو بولو بخاری شریف میں بھی حضور میں برما جو حاضر ہے غائد تک پہنچا تو شاہد کا لفظ لے جو حاضر ہے وہ غائد تک یہ بات پہنچا شاہد جمعن آگر ہوتا ہے خالی کیسی ہوتا ہے یہ موقع بتاؤ معاقم کیونکہ دوا کا لفظ کی بات ہے معا علی متعدد کا احتمال ہوگی میں کہ پترہ دل لفظ بھی کوئی یاد کی تا آش تر بچار لفظ سے اندھے رہے گ سرکار بھی خلاف نمبر محمد جیسے موقع سے بتاؤ میں رسول شاشی زیادہ جا ابھی نور علماء کو زیادہ مسلم ثبوت وغیرہ تک نہیں لیکن موقع کے علاوہ بھی اقسام ہے عام خاص مطلق مقید مشترق محبول حقیقت مجاد مجاد نص مبسر موقع خفی مشکل مجیب متجاب عبارت الناس اشارت الناس تلالت الناس اقسام ایک کی پڑھ کے مناظر بڑھ دیں کیوں مناظر اجازت محبول 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 نہیں ہے تحقیقت ہے اور ایک نہیں آزار اجازت ہے تو اس سے ثابت ہوتی آزار سبحان آزار ازار وقائد اگر ایسی بات اہل سنت وجمعات کبھی نہیں کرتی کیوں اہل سنت وجمعات کے اہمہ نے ایک ایک بات کی تصریف فرمان تصریف خدا کی قسم جتنا فخر کرے اہل سنت کم ہے ہمارے علماء نے بڑھا دماغ سوزی بڑی بڑھا کر اب لوگ کہیں میں تو کلمہ شریف کی ترقیب آتی اب پھوری نہیں آتی تو میں 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 کی ضرورت نہیں کیا واقع کیا واقع کیا بھی کیا ہے میں 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 نہیں کرنا ورنہ زبا ہو جا ہو بکرہ گھر میں آگے میں میں آدھی راجبار بھوٹ صبح اوو یار سنو میں 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 نہیں کرنا کیا ہوں یار میں کی ضرورت نہیں آم امام اعظم ابو حنیفہ ہے نا امام عبداللہ بیوی ہے نا شیخ عبدال 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 من میں اگر میں نہیں کر ریش اللہ کہے گا میں نہیں آج دیکھو مسائل لوگ کرتے ہیں پوچھتے ہیں اور حضور کی شان اکدس کے بارے میں راہ نکالنے کوشش کرتے ہیں ایسی باتیں اپنی طرف شکر میں کہ کوئی بھی معمول لی کلمہ نہیں کہہ تخفیف نہیں کرنی تخفیف آخری شان رسالت کو جس نے چھپانے کی کوشش کی یا تخفیف کی کوشش کی وہ کافر ہے اور دنیا وآخر من اس پہ اللہ رسول ملائکہ کی لانت تخفیف نہیں کرنے تخفیف نہیں کرنے تخفیف کیا ہے تخفیف فرمائے جو ذکر کریں یا سنیں طبیعت میں ایک کشانگی لائے ایسے اب عذیت پیدا ہو جائے طبیعت میں ایسے یبوسط آجائے چیرا اس کا بند ہو جائے یہ اعمال اون کی نشان جس کے سامنے ذکر ہو چیرا کھل جائے سرور سرحان اللہ فرمایا یہ ہے جس کے دل میں محبت رسول ہے اور جس کے دل میں محبت رسول ہے اسی کے دل میں ایمان ہے اب آئیے کوئی اختلاف اس پر نہیں جو کرتے اختلاف گی گز توہین کرتے تنقیص کرتے ان کو کوئی آقلی ایک مدرس بنائے کیا ہوں میں پہلے کہہ چکا ہوں جس امت کے سردار کے پر علم کے لفظ آپ نہیں بول سکتے تو کس طور کس مو سے آپ نے دار علوم رکھا ہے مدرس ایک چام ہے ہمارے بھی پڑھاتے ہیں آپ پڑھانے کا کیا ہے آپ کے تو جناب تفسیریں لکھتے ہیں قرآن کریم کی اور عربی کا اگلا شنی آتا بڑی بڑی جہاں رامتے ہیں سوحان پوری تفہیم القرآن لکھتے ہیں محبود صاحب ایک سطر نہیں بول سکتی حربی نہ لکھ سکتی ایک سطر بلکل فیل فائل کی پہچان نہیں خود ان کی جماعت آدم خان تسلیم کیا ہے تو میں بلکل نہیں جانتے ہیں تو میں نے کہا سبحان مفسر کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن لائٹ دے رہا معلوم قرآن تفسیر تو یہ ہے یہ چودھویں صدیق مفسروں کو کرشم ہے آپ کیا جانے بیس میں کتنے کبھالات رہتی ہے آگل دن ایک مفسر صاحب بولے تقریق آ رہے تھے وہ کیس اٹھنا آگام نے دی ہے جاوی بڑا بھی دیا تو عربی کے شیر پڑا سارے بخاری شیر میں موجود سارا شیر پڑا خدا قسم سارا جیر پڑا تو اب بتاو کیا کریں گے ہمیں بہر چھوڑو اس بات کو میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں شان رسالت میں اہل سنت وزمال کوئی نئی بات نہیں عزمت شان جو گھٹی ہوئی بات کرے نہ اس کی سننی ہے نہ اس کی ماننی ہے اب جناب آہل بیت سبحان اللہ کہیے سبحان سبحان اللہ آہل بیت ادھار سبحان سبحان اللہ آل رسول سبحان اللہ حضور کی آل پا اولاد آپ نبی کریم علیہ اسلام کا خاندان حضور کے آل بیت حضور کے گھر والے کہہ جو سبحان ہم محل سنت ہیں ہاں ہم ان کی طرح بھی اگر نہیں لگتے ہیں کدھر سے آئے ہو پکر سے تو قرآن کی بات نے آواز آئی میں کہ چھپ کرو آواز آئی جب خاندان نبوت کی بات کرو کہ سیدر ادھر کی حواضی مجھ سنا اور قرآن سنا یہ وہ خاندان ہے جس کی تعریف قرآن میں موجود ہے رٹ لیاد مجھ سنا قاضی عیاد رحمت اللہ محدث مفسر متقلم صوفی عظیم الشان آپ فرماتے ہیں یہ مسئلہ پکا ہے کہ حضور مخلوق کے سردار اللہ کی ساری مخلوق کے حضور سردار یہ مسئلہ پسکا ہے حتی کہ ابن تہمیہ نے ابن تہمیہ جو کہ امام کا امام ہے وہ بھی امام ابن تہمیہ ہے میں کہا ٹھیک ہے یہ جیسا موہ ایسی چھپیر لگ نہیں چاہیے ایسے ہی 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 تمہارا امام ہے ابن تہمیہ نے اس راج مستقیم ہے فتاوہ جو ہے اس کی تیسری جلد میں یہ تسلیم کی ہے کہ حضور نبی مکرم اللہ کی سوری مخلوق کے سردار سنی ہو محسوس نہیں دیکھ رہا ہوں تم میں ادھر ادھر سے بھی علاوے ہو میں تقریح چھوڑنے مالوں پہ لیں لے تقویر اللہ اللہ رسال خلاصہ دے رہا ہوں سنو ابن تحمیہ نے بھی تسلیم کیا لیکن ابن تحمیہ ایک بات کہتا یہ مسئلہ تا میں مانتا ہوں اللہ کی ساری مخلوق سے افضل ہے اور وہ مخلوق کیا کیا ہے سنو فرما عرش بھی مخلوق حضور عرش سے بھی افضل اور خانہ کعبہ بھی مخلوق حضور خانہ کعبہ سبھو مخلوق یہ رات کو کہنے ملی بات نہیں تھی کیونکہ آپ کی جذب سر دور سبھان سبھان اب بات سے کرتے مکہ افضل ہے افضل اعلا صحیح ہے میں پڑا خوش کیا تہبا نہ صحیح افضل مکہ ہی بناز ہم عشق کے بندے ہم بات پڑا بات سنگر کیوں چک کرو اٹھو تم کو پتہ ہی نہیں کہ مکہ افضل ہوا کس وجہ سے خوش کے ہو خوش کے بلکل خوش کے رہا خوش کے ہو تمہیں کیا افضل ہے پڑا مکہ کس لی افضل ہے کوئی کہے زمین افضل کس لی افضل ہے عشق کس لی افضل ہے وجہ تو بیان کر ہے وجہ تو بیان کر چھوئے تابہ دلہن ہے تربت اطحر نئی دلہن یہ رشت آف تاب غیرت کمر کی ہے دونوں بنی سجیلی انیلی بنی مگر خیز نا کیا ہے دونوں بنی سجیلی انیلی بنی مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاد کمر کی ہے یہ بات ٹھیک ہے تو حضور عرش حضم سے بھی افضل کیونکہ وہ مخلوق ہی تو ہے لاؤ قہم پرسی کعبہ سے افضل ہے حضور یہ سب مخلوق ہے وہ مخلوق کے سردار ہے کوئی بھی کب نہیں کیسے بھی آپ سبحان اللہ کہیں دار کی وہ بدنی کی کرنے چھو پارے مولوی نے روڑا پارے نے اس بات شیر کی تا میں مانگ مولوی یہ کرایت آئے ہیں یہ درست میرے اپنا آئی سمت میرے اپنے آئی 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 دوستو جن ملک مسئلہ پیش کر رہے ہوں زمداری نہ پیش کر رہے آئی 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 پیش ملک جن آئی پھر میں تین میں ربارٹ اٹھنا ہے جی زندہ رہا دے پھر واپس آیا مسئلہ انہوں نے بڑی بیڑی یادی تل دی میں لاور بہت اگریر کرانا ہوں تو میں قبر بہا مسئلہ بیان کی تھا اور قبرہ اچھیوں میں آنے کوئی حرج نہیں جی مسلم مسجد انہوں نے آیا دینا تو مولیوں کے افار روپڑی نے جناب مگر اشتہار چھاکے مناظرہ کرتے میں برطانی میں بیٹھے تو واپس اور آکے جی دیکھو جنہوں نے حقوق چہلے جب میں آکے دھنگل میں مورنا چاہا کس نے دیکھا دھنائم دی رہے ہیں بات سمجھ آرہی آپ بلکل ٹائم کو مطالب جو بھی بات کہیں گو سکتا ہے تو عرش سے بھی لہ سے بھی قلم سے بھی کرسی سے آنہ کعبہ سے لیکن ایفریت دیمیہ ایک بات کہہ گیا ہے کہتا ہے ایک بات نہیں میں مانتا بس یہ زیادتی کی ایفیریتی ہے یہ زیادتی کی کیا سنو سنیو ایمان کعبہ کہتا ہے ایک بات میں نہیں مانتا کہ یہ جو قادی ایفیر نے لکھ دیا ہے کہ گمبل خبرہ شریف کی جو مٹی حضور کے وجود مطار کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ مٹی بھی حص سے بلند ہوئی ہے آہ یہ بقاعدہ نہیں کہا اگر قادی ایفیر نہ ہو رہا جی آگر ابن تحمیقہ سے یہ بات میں نہیں مانتا یہ صحیح نہیں ہے حضور افضل ہے وہ مٹی افضل نہیں ہے قادی ایفیر نے ساتھ ایسی بات لی قادی ایفیر نے کہا جو افضل شیائے کے ساتھ ملی ہوئی ہو وہ بھی افضل ہوتی ہے ساتھ بات رہتی ہے انہوں نے سیدھی بات دی اس لیے افضل ہے کہ اور کوئی مخلوق اس طرح جسم سے ملی ہوئی نہیں ہے جب یہ ملی ہوئی ہے تو پھر یہ بھی ساتھ بات ہے ساتھ بات ہے جی بلکل ساتھ بات ہے لیکن ابن تحمیقہ میں تو اس کو انگریزیاں مشا نام لے تا ہوں اس کا ابن تحمیقہ سید ابن جہمیق ہٹت گیا اس بات پر اے انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حضور سے افضل ہے کیونکہ اللہ ایک خالق ہے تو وہ بیٹھا ہے عشبہ تو جو جس پر وہ بیٹھا ہے اس شیخ اس شیخ سے افضل ہونا چاہیے جس پر حضور بیٹھے ہیں کیونکہ الرحمن اللہ شست اللہ یہ سارے اس طواب ہمانا بیٹھ نہیں کرتے بلکہ اسمائیل دیل بھی پرادی کر دیتا اس کو وزن سے چرچر بھی کرتے ہیں میں نے کہا تو چوئے تو چوئے چرچر کرتے ہیں ٹوٹنا جائے کے اللہ آپ ابھی سکر بنا لیے نہیں جسم بنا لیے پاگلوں نہیں یہ اچھے تو اس نہیں ہے یہ سجن ہم کو دشمان دیلوڑی کوئی نہیں انہوں پتھر آر باتری آر باتری آر باتن بنا دیتا سکرہ بات سمجھ آرہی؟ کہا جناب وہ بیٹھا ہے اب وقت گزر گیا ہے لیکن ایک اللہ نے اور بندہ پیدا کیا سبحان اللہ امام تقیدین عبدالقافی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جسم ہے اور وہ جسم سے ساتھ ہیں وہ قدیم اس حادث میں کیسے بیٹھے ہیں اگر بیٹھنا ضروری ہی تھا پھر بتا پہلے کس پر بیٹھا ہے سبحان اللہ یہ حادث ہے یہ جسم ہے وہ لا محدود ہے یہ بہت بڑا اور تقید محدود ہے اگر اس میں پورا پورا بیٹھ جائے جیسے اس میں جیل بھی نہیں پھا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ لا محدود ہے جو متنہ ہی ہے جیلال شاہ بیٹھنے کے لئے جسم چاہیے جس کا پیشلہ داڑی نہیں وہ ٹیکے گا کیا گا بیٹھے گا بیٹھے گا میں بیٹھوں کہ اس طرح بیٹھوں اگر یہاں کچھ چیز ہے جو بیٹھی ہے تو پاغلہ وہ ذات کو بیٹھے مطلق و قصید و دائم و داقی حی و قیوم نا یحد و لا یتصور و لا ینتج و لا یتخیر خلق باتیں کرتا ہے کیسے بیٹھے گا اور لکھے مسئلہ امام تکیودین سنفی عامت اللہ فرماتے ہیں جب وہ نہیں بیٹھے گا کیا ہوں حدیث معید اس بات کی حضور فرماتے ہیں میں بیٹھے گا اللہ 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 میں بیٹھوں گا عشق اللہ اللہ سیاسیت کا سیدکانہ بیٹھوں گا میں بیٹھوں گا تم بیٹھو کہ میں بیٹھوں گا میرے آنکھ میں نماؤلہ حمد ہوگا جب میں عشق ہوں گا سوال آدمی میرے جنڈے کے نیچے جمع ہوں گا اللہ اللہ جہاں میں بیٹھوں گا اور کہاں یہ رب زہرہ میں کھڑا ہوں گا میں بیٹھوں گا وہاں یہ بھی معجود ہیں کہ نہ مجھ سے پیر میں اس پر کوئی بیٹھا ہے نا میرے بار کو اُن جگہ پر میں اللہ 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 شان ہے یہ شان ہے ہمارے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی آمین اللہ مارے پیارے مصطفیٰ علیہ اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم 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 اس دن ٹیم لوں گا بھئی آرش اللہ اس دن مجھے ٹیم آپ دیں گے سمخان اللہ میں ٹیم لوں گا ہمیں پڑھوں گا زمین و زمان تمہارے لیے زمین و مقاہ تمہارے چنین و چلا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے تاہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہمائے یہاں ہمائے لیے اٹھے میوا تمہارے لیے سماؤں چلے کہ باو پھلے وہ پھول کلے کے دنوں بھلے سماؤں کی تلے سماؤں میں کھلے رضا کی زبان تمہارے سماؤں 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 حالہ فرماتے ہیں حضور جب عرش آزم کو تشریف فرمایا ہے تو پتہ یہ چلا عرش بنایا رب نے پر اپنے بیٹھنے کے لیے نہیں بنایا اپنے حبیب کے لیے بنائے سماؤں سماؤں عرش آدم پر بھی حضور بیٹھے گئے یہ حدیث ایسے آسطہ میں موجود ہے جامِ ترمیدی موجود ہے یہ حدیث پاک ہمارا ایمان ہے اس بات پا تو ایمان تقیدین سبفیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہاری مد ماری ہوئی ہے اللہ کو تم بٹھا رہے ہو اس لئے ہمارا بیٹھ رہا نہیں ہے ہاں جلوہ فرمانا ہے اپنے شان کے مطابق اللہ اتنے ترجمہی استغاقہ بیٹھنے نہیں عرش پر مستوی ہے ترجمہی یہ فرما دی آپ آدھی کرتے ہیں جب بھی کرتے ہیں کیا ضرورت کیسی باتیں کرتے ہیں متشابہ آتا ہے اس میں دخل نہیں دینا ہے اما اللہ دی رفیق و علم زیغن کو دخل دیتے ہیں ماتشابہ منتقال فطرہ و استغاق تعبیل ماتشابہ منتقال فطرہ و استغاق تعبیل اللہ تمہارا مضمون نہیں ہے یہ تمہارا مضمون نہیں ہے یہ تو قاضیہ یاد کا مسئلہ صاف ہے ملکل درست کہ وہ مٹی جب سب سے افضل شہ کے ساتھ مس کیے ہوئے ہے تو یہ بھی مخلوق میں سب سے افضل ہے عرش اس دن افضل ہو جائے گا اس مٹی سے کس دن مصطفہ عرش پہ جا کے بیٹھا آج نہیں آج نہیں آج پہ عرش مٹ کے بھی نہیں کٹنا اس مٹی بھائی مسئلہ ثابت ہوا لیکن اس مسئلہ پر قاضیہ یاد رحمت اللہ علیہ رہا جو اس پر مسئلہ استدلال کر کے مسئلہ جو آخر کیا ہے حاد کا حاد کا قاضیہ یاد میں اسی نہیں کہا حالانہ مالکی سنی ہے لیکن میں اس بات پر اس کا قائل ہوں خدا اللہ سبح متیجہ کوئی نہیں دیتا جیسے وہ قاضیہ یاد فرماتے ہیں جب یہ بات ثابت ہو گئی جو مٹی جس میں مقدس سے لگے وہ اس نصف کی وجہ سے عشی آدم سے بلند ہے پھر سوچو بھی نہیں اس میں کوئی تعمل نہیں اور فکر کی ضرورت ہی نہیں کہ مٹی شرم مسکر یا جز نہیں ہے بٹی میری مس کرتی ہے جوز نہیں حسین کریم حسین کریم ہے تو جوز علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں وہ ہوا ملی جلد ہے کلد ہے وہ میرے منبا دی علی کو مجھ سے اللہ جلی سمجھنا علی مجھ سے ہے میں علی سے سنیوں والا مسئلہ نہیں ہے جا میں ترمیدی مجھ سے سنیوں والا مسئلہ ان کا اپنا الگ سسٹم ہے اور وہ انجی بجا جھوٹا سسٹم ہے دنیا پینجا کسر کا سسٹم ہے اس کے انقائل نہیں ہم اپنے وقت سسٹم کی بات کر رہے ہیں جو ولیوں والا سسٹم نماز والا مجھ پاک والا مجدد پاک والا امام والا نکھا والا بارا امام والا بیروں فقیروں والا مردسوں والا سورتیوں والم والا یہ سسٹم ہے میں جس کی بات کروں بلکہ یہی نہیں اور چوڑا سبھیوں کے مجددوں والا سسٹم ہے جن کے پاکول اللہ علیہ وسلم 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 سبحان اللہ چھے مصروں میں تین نسبتیں اور میرے آلہ عدد تو بھی درہ دیکھنا شائر بھی کہتے رہتے ہیں لیکن شائر بھی کون ملے گا اللہ ایک مصرے میں چھے نسبتیں سبحان اللہ ایک شیر میں نہیں ایک مصرے میں سبحان اللہ نور بنتے نور زوجے نور ہم میں نور 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 بنتے نور خود نور اور نور کی بیٹی میں کی اور نور کے بیوی نور نور بنتے نور زوجے نور ہم میں نور نور محبت کی گلی اللہ اور لبعہ نور کا سبحان اللہ سیدی نور 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 دیکھو یہ ہمارا اتنا سترہ کی بارے میں سنت بجماعت کسی سے ہمیں سندھ لینے کی ضرورت نہیں وہ کہیں گے ہم بیت پر بیت پر اتھارٹی تم کیا بیت پر اتھارٹی تمہیں تو پتہ ہی ہوتے ٹھیک ہے کہتے ہیں میں کیا پتہ اہل بیت کیا ہوتی نہیں نہیں ہم مانتے ہیں فاطمہ زہراء بڑی شان مانتے ہیں میں کہ تم عزت فاطمہ زہراء کی امی کی شان نہیں ہاتھ ساری کائنات کی بیویوں کی سردار ہیں خاتون جنت ہیں تمام جانوں کی عورت کی سردار ہیں یہ ہمارا ایمان ہے اہل بیت محبوب ہے سرکار کو لیکن آسمان سے تو نہیں اترین آخر ان کی بھی کوئی ماں ہیں تو کیا مانے گا اہل کو کیا مانے گا کیا کروڑی نہیں کی تھی سو سو سال 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 بڑی کرامت ہے کی بی سال سال نو نید آئی میں اگر تو اڈے رضا رہی ہم آج پائی نہیں رہ سال سال یہ دنوں کے جوگ ہیں جو اس طرح کے جوگ بڑھ رہے ہمارے آقا کو کو م آن سے رب ف کب روسی آ رو رو ج صفح جو آ آ بھ خیر کپڑے پاک گئے آ کپڑے پاک رکھیے کپڑے پاک کیجئے چک چوڑا آدھے وسیعب کا فتح ہر کپڑے پاک کیجئے پلی تو نہیں یہ پاک کیجئے ارگے بھی پاک نہیں پاک ہی رکھیے آ یہ باری کیا جانے آلہ درد کی پارٹی جانے ان کو کھوٹا جائے ترجمہ جڑا مال سل پارٹی پیر پیر دیکھ اینا دی ایمی ترجمہ سکھ ایمی ترجمہ نہیں ہو سکتے ہوش کرو کیونکہ دنیا میں مام رضا آ چکی آ آ پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کوئی نیسیم کر رہا جی اس قسم کے فصا اور ذرا مارنے کی اجازت نہیں آ آ جی صحیح صحیح بات کرنی جو کرنی بات سمجھ جائے آپ ہاں جی میں یہ بات عزت کر رہا ہوں اتنی بلانشان اور دوسری جماعت کیونکہ میں بنیادی طور پر عقیدہ پیش کر رہا ہوں آپ کو سامنے عبی کریم علیہ السلام رحمت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ساری دنیا کو پاک کرنے کے لئے آگے مزور نے پہلا قدم زمین پر رکھا آپ کے قدم کی بلکہ سے اللہ نے ساری زمین پاک کرنا جو علت لی جو علت لی بخارش نے اٹھا کے دیکھو جو علت لی پہلے کسی نبی کے لئے نہیں صرف میرے لئے اللہ زمین کو پاک جو علت لی اللہ تو مستد بطور میرے لئے زمین ساری مسجد بنا دی پاک اور اس میں علامہ حضور دی نہی کا تفسر سنائے بغیر نہیں رہ سکتا میں آدم جنگ میں علامہ این اشار بخاری ہاتھ کر دی اور فرمایا کچھ بور کرو نبی مقدس کا سار جس میں متحار مبارک ہے جس کے قدم کی یہ شان ہے زمین پہ لگے تو مٹی پاک اولرتی ہے بلکہ پاک کرنے والی اولرت ہوگی جو اس سے مس کرے مٹی اسے بھی پاک کر دی تو ہاتھ کیوں نہیں برکت والے جس کے پاؤ زمین پاک کر دی اس کے ہاتھ جو سوال اللہ سیابی آت رکھے سارے سیابا پاک سارے بلکہ اتنی برکت اللہ مرمات ہوگی تیرے آج آئے 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 ہے انکی ہے انکی اوہ ابھی یہ اتنی بارکت ہے میری تیرے ساتھ بہ اے انکی آئے آئے اللہ نہیں آئے 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 اوہ ابھی سید اتنی امگر دی موسیقی 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 تیرا بنے گا کیا مجھے بڑی فکر ہے مارا جائے گا تو بے موت مارا جائے گا بے موت مارا جائے گا تو قرآن دیکھ کیا کہہ رہا ہے یہ سب بڑا بوجھ ہے تیرے واسطے ایسا جائے گا کسی کو کسی کو کسی مین میں کی باغلاب بھی وقت ہے ملیوں کے طریقے پہ آجوئے اللہ وہاں نے طریقے پہ آجوئے پاک ہے اور میرے پاک نہیں ہے میں نے کہا سوٹ مٹی پہ آپ نے قدم رکھا تو مٹی دوسروں کو پاک کرتے ہیں ہای ہای مٹی اتنی پاک ہے مٹی پالودہ کرتے ہیں گندہ کرتے ہیں آپ یہ آفتے کے بعد کہتے ہیں گربالوں میں ساری مٹی نکال دو مہدے اتنی کیا نفرد ہے اس ساری نکال دو معلوم ہوا بے آلودہ کرتے ہیں لیکن مصطفیٰ کے قدم جب سے لگے ہیں تب سے پاک کرتے ہیں پاک کرتے ہیں معلوم ہوا بے آلودہ کرتے ہیں جنوب بھی دور کر سکتے ہیں اتنی بڑی شان ہے مٹی پاک ہے میں نے کہا سواللہ مٹی بھی اتنا فضل ہو گیا کہ یہ اشرف المغروقات مٹی جو آئی ہے جس نے ایمان کی عالم میں محمد کو دیکھ لیا ہے اسے جہنم کی آبی چھو بھی نہیں سکی اور جس نے میرے صحابی کو دیکھ لیا جانم کی آبی چھو بھی نہیں چھو سکی زور سے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سپاہ زعبہ والا تقریح کرتا تھے نا تو ایسے ایک پورے ہو گئے اب ان کی بات کیا تھا اللہ بخشے ان جی لوگ لوگ نہیں لیکن وہ پہلا پہلا تھا تقریح کرتا تھا ابو بکر صدیق نہیں ہو سکتا سارا جہان میں جہ نہیں ہو سکتا تقریح کرنے مراجیب بھول ہوتا ہے یہ جو ابھی فوتو ہے نا ایسے ایک ٹیول پی پاؤ راکھ لیتا ہے ایک نیچے ہمارے شہر کے ایسے تقریح کرتے ہیں میں نے کہا مارے شہر میں تو ایک اور شہر ہے جو اس طرح کچھ کرتی ہے فاغل آتے ہیں تقریح کر رہا ہے ماتا ہے بھی دن میں بھول لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے میں نے کہا بے شرم ہے بھی علماء کے شروع سے کوئی طریقیں آداب ہیں بھول رہو ٹیول پہ بھول آکے تقریح کر رہا ہے مارے شہر گریب میں لوگ بھول اور چیزیں اس طرح کرتی ہیں ایسے کسی کو دیوار کے ساتھ ایسے کر لیتے ہیں مارے شرم ترہو ایسے بھائے سٹائل بناتے رہتے ہیں جس طرح پر لیولما کرتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں کیا ہے؟ کوئی جو دن بھول نہیں ہو سکتا ہے چکوڑوں آئے ہیں بھول ہے میں نے کہا بات ٹھیک ہوئی ہوگی لیکن کسی کسی حوالے سے بات کرو میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہے ہوش سے بات کر کیوں نہیں ہو سکتا ہے آئے کہنے لگا اس لیے جو اس نے حضور کو دیکھا کہ میں نے کہا گالا موک کی مولوی تو کالا چیرہ بڑھا ہے گالا موک کی گالا موک کی گالا موک گئی گالا موک گئی آئی کیوں ہیں اوکے جن کو ایک نظر دیکھنے والے کی نسل دوست چیرے مالے کی نسل کی سکتا ہے دوست چیرے مالے کی نسل کی سکتا ہے دوست کو ایک نظر دیکھ لے اگر ساری خائدات میں کی اس کی نسل نہیں ہو سکتا ہے اس چیرے کو دیکھ کے وہ بے نسل بنائے ایک چیرے کی نسل کی سکتا ہے روح مصطفیٰہ ہے وہ آئی نہ اب اس کے بعد ہوئی آئی نہ نہ ہماری پس میں خیال میں نہ تمہارے آئی نہ وہاں پاک ہیں پاک ہیں پاک ہیں اتنے پاک ہیں کہ جو ان کا چیرہ دیکھ لیں وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے صحبہ کو دیکھ لیں جنتی ہو جاتا ہے حدیث پاک تو با لے مولا آنے ان کو خوشخبری ہو جنہاں نے مجھے دیکھ جنتی ہیں اور اس میں کوئی سوی بھی بات کرتا ہے یا کوئی شیعہ بات کرتا ہے یا دوسرا تیسرا بات کرتا ہے اس میں کون آئی پہلے کون آئی پیچھے کون آئی پہلے پچھنے کی بات ہی گئی جی تو قرآن میں ہے ہے پہلے باروں کا درجہ بلند ہے لیکن یہ جو بات میں کرنا ہوں اس میں پہلے پچھنے کی کیا بھی تو ایک نظر کی بات ہے جو حدیث پڑھنا ہوں یہ ایک نظر کی خیرات ہے میں قربان جاؤں اس خیرات کو سبجھو نا یہ حبیب مقرم کی یہ رہے انور کی خیرات ہے مجھے دیکھا مجھے دیکھا مجھے دیکھا یہ نہیں تو بیس سال دیکھتا ہے ایک مجھے دیکھا آئی ملوک ہے ایک نظر دیکھا بس ایک نظر دیکھا فتح مکہ سے پہلے دیکھا یا بات دیکھا یا اپنا وقت دیکھا بس دیکھا اور سرکار نے سینے سے لگا دیا قبول کر لی ہو سرکار اس کے بعد باس نہیں کر بھی کہ کس وقت آئے یہ علیہ السنت کا مسئلہ ہاں باقی درجات یقین ان کے بلند ہیں جو پہلے ہیں لیکن یہ جنتی ہوں میں پاک ہوں میں حسنہ والا ہوں اس میں کوئی تمیز نہیں ہے وہ ہے جو صرف نظر دیکھنے کی ایک نظر دیکھنے کی خیرات ہے ان کے درجات عاشرہ مبشرہ ہوں وہ غدر بالے ہوں وہ مقامات اپنی جگہ ہیں میں جو مقام جاہاں ہوں اس کو ذہن میں رکھا دو طلبانیں مجھ سے مسئلہ پوچھ لیا کہ کچھ لوگ باس کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو برا بضا بھی نہیں کہنے تو بندہ کافر نہیں ہوتا جی میں نے کہا سنو میں ہوا ہے یہ مسئلہ تبھی اٹھانے کی ضرورت نہیں یہ وہی اٹھائے جس کو گالیاں دینی ہو یعنی جو گالیاں دینا چاہتا ہو وہی ہلکہ کرے ہیں اس بات میں تو یہ حدیث سنا ہوں آپ کو اگر سن سکے تو سنیں نبی کریم علیہ السلام نے جب تم کسی قوم کو دیکھو تو وہ مولے صحابہ کو سب کرتے ہیں برا کہتے ہیں تو تم کہو اے میرے امتیوں تم کہو قولو تم کہو کیا لعنت اللہ اللہ علیہ شرکم خبیص تل پر اللہ کی لعنت اللہ اللہ تل پر اللہ کی آہدو آہستہ نہیں کہنا اس کے بتا چلتا ہے کہ کوئی تھوڑا ہے نہیں اے ٹیٹ پر سا دیتا ہے ٹیٹ میرا دام ہے ہمیں آپ سے ٹیٹ کرنے کے بعد ایک تحبیر سے پر ضرور مارتا ہو دیکھیں کہ آپ نے پرانے بیارے ہو پر اس طرح بطلب پر پر پیر تا بھی دوت دیتے ہیں اوپر سے لعنت اللہ علیہ شرکم تیری اسی مقواز پر اللہ کی دوڑوں آت کرے کر کے شابہ کو مرابلنے والے سب کرنے والے کے لئے اجھوڑ نے کیا پرمایا فوراں بولو میرے امتیوں تمہارے مقواز پر اللہ کی درگو جائے لے تم پر اللہ کی hte خوات Remi دا فوراں بولو میرے رو پر آقا فوراں بولو میرے بے کہ ایک ٹوٹھو شبھی اب یہ تو حدیث ہے اب قرآن سے صرف ایک بار ایک بار وہ بھی آ دی صرف ایک بار جی نہیں وہ بڑی لمبی ہے یار قرآن تا رکھو ہے وہ کیا تو صرف تلاوت کے نوائیتہ محمد الرسول اللہ 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 وفضلا من اللہ ورضوانا شماهم في وجوههم من آثار السجود ذلك ماثرهم في التوعات وماثرهم في الإنجیل كسرع اخرج شطاه فآذره فاستغلد فاستوى على سوقه يعجب الزروان يغیر بهم الكفاق وفضلا من اللہ وفضلا من اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب اور کسی سے اتنے جید علماء اور مشایخ وار سعدات اعظام تشریف فرمایا ہے واللذین معاہو کے بعد جتنی بھی صفتیں بیان ہو رہی ہیں یہ کس کی بس واللذین معاہو محمد رسول اللہ فرمضمون معاہو سے صحابہ کا ذکر شکر اشارت نہیں ہے معاہو عبارت لیخیل اللہ بیہیویل کفار تیرے سے آبا پر غصہ صرف کافر کرتے آہستہ نہیں سبحانہ سبحانہ گوجرے والو میں فینل ملونڈ کھیل رہا ہوں سبحانہ کلائمیٹ سورا کلائمیٹ بائن 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 سمجھا رہی لے عبید محمد مفار ملونڈ میرے حبیب کے صحابہ کا غصہ دون کرتے یہ قرآن غلپ ایسے سی آئی ڈی وائی لوڈ کھانے مل کھاگو 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 میں نے کہا پرچہ قرآن شریف تکر ٹوک لے عبید بی مل کفا اے چارے یا نبی دے یہ کسی سے حق بچ بولن نبی کو ہی دنیا دے اندر قدر قیمت بخشوانہ توسر انسان نبی کسی آبا غصہ کون کرتے آمیر بولو آمیر نہیں قرآن تو بس بش ترجمہ جس کو مزی اٹھا کر دیکھ بات سے آہ کی ہو رہی اور اس پر غصہ کر رہے اللہ کیا رہے آمیر جب وہ غصہ کرتا ہے تب ہی سب کرتا ہے اگر پیار کرتا ہے تب تو برود پڑتا ہے تو پاگلات آجے سب ویار نہیں سب واسطے تیار ہو عیمت نہ کافر ہو جائے سب کی تیاری ہے غصہ سب کی تیاری غصہ ہے تو جب تیار ہو کوئی سب طبیقہ پر ہو جائے یہ قرآن کہہ رہا ہے وہ قائدہ طور پر یہ فتو موجود ہے شفاہ شریف اکھا کر دیکھ اس آیت قلمہ کتاب میں لکھا بس اور باقی رہے گی یہ بات دوستو کہ کوئی علیہ سنت کی اندر کوئی بندے کو چگڑا عوامی طور پر مسئلہ نہ کریں ایسی بات کریں جو علماء علیہ سنت کے تشریحات کے مخالف ہوئے تو پہلے اسے مولویوں کو موقع دینا جائیں کیونکہ علیہ سنت کو عوارہ بیڑے نہیں یہ بقاعدہ ریوڑ ہے ہم عظم علیفہ کا عوارہ بیڑے تھوڑی ہیں ایسا ہم پیرو والے ہم مرشد والے کام استاد والے وراء امام والے ہم اہل بیت والے ہم شعبہ والے ہم نبی علم بی جا والے خدا والے ہے مصطفہ والے ببارہ بیٹی ہے کہ نوہ مسئلہ آگ ایسی باتے نہیں کرتے ہم تو بڑے اگر کوئی سید ہے کوئی فقیر ہے ہو سکتا ہے انسان کو خطا فکر ہو جاتی ہے منطق نہ پڑی تو نظیبت ہو جاتی ہے سیانت کے ذریعے سے کوئی مار کھا جاتا ہے تو نتائج صحیحی مرتب ہوتے ہیں تو کوئی اشارے اور حجت نہیں آتی آپ کہتے ہیں ضرورت نہیں ضرورت ہے جس کے بغیر سے صحیح لتیجے نہیں آتا تو اس کے بغیر اور موڑی ہمارت ہے بندہ پھرنا یہ صحیح نہیں ہے یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جمعات کے اندر کے لوگ وہ اہلِ سنت والمہ کہلائیں اور وہ اگر بٹک لگ جائے تو وہ مسئلہ بغیر قاقی کے لوگوں سامنے بیان کرنے سے پہلے علماء سے پاس گئے اور جب تک وہ اہلِ سنت والمہارے بھائی ہیں انہوں نے اندر جائے بٹو ہے مطلب ہے کہ دوسروں سے ہو تو اسے مناظرہ کہتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے بٹک لے ہونڈا تو ہی نہیں ہوں دا ہمارتی پرانی ہو لیسی طرح اچھاٹے کسی تھی کرنے کے لئے بات سمجھ نہیں ہے یہاں اس لئے کوئی جگڑا نہیں ہے اگر اہلِ سنت والمہ جو آپ کو کسی آدمی کی عبام پڑھے نہ تو غیر مناظرہ کے بڑا موقع ہے جو صرف اقشار ہو سکتا ہے اور میں جو بات عرص کر رہا ہوں آپ کے سب قرآن کی بات ہے اور جو لفظ میں ہمیں بولا ہے کہ غصہ صرف کافر کرتے ہیں حضور کی صحابہ پر غصہ صرف کافر کرتے ہیں ایک نہیں میں دس تفسیروں سے بکا سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو سب وہی کرتے ہیں جو غصہ کرتے ہیں وہ تو جو پیار کرتے ہیں وہ تو وَعَلَا عَلَكَ وَعَصْحَابِكَ وَعَلَا عَلَا عَلَا عَلَى وہ ساب درود پڑھتے ہیں ساب نہیں کرتے وہ ساب درود پڑھتے ہیں اور یہ لوگ جو ہے دوسرے وہ تو درود بھی پڑھتے ہیں کہ پھر نہیں جانے دیتے ہیں اندر سے میں رہے گا میں نے کہا نماز نہیں گیا یہ کیا پڑھتا تو کہت افسر درود ہے افسر درود ہے کون آپ کو درود ہے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد میں کہا تمہارے بزرگ تو لکھتے ہیں کہ حضور کی طرف دیان نہیں جانا چاہیتی یہ حضور کا نام تو حضور کا ہے یا آگے آپ کی اولاد کا بھی لیچے اور امام شافیٰ بولے انتمال کیا اے رسول والو اے آلِ رسول آپ کی اور کوئی عظمت بھی بیان نہ کریں تو یہی کیا کم ہے کہ اگر آپ پر درود نہ پڑھا جائے تو نمازی مکمل نہیں تم پر درود نہ پڑھے گا اس کے نمازی نہیں اس لیے نہیں ہوتی کہ امام شاہ فکرود کو واجب کہتے ہیں تو سنی بھائیوں ہم احترام بڑھیں یہ ہی ہمارا مدرس ہے یہ جامعہ اسلامیہ شاہ سواریہ کا یہ درس ہے یہ عقیدہ ہے ہمارا ہے ہم اہلِ بیانے